اللہ نے جو اپنے محبوب علیہ السلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے جو دین پسند فرمایا وہ دینِ اسلام ہے اور اس کے خد و خال اس کی جہتیں تمام متین فرما دی اللہ کے محبوب نے اس کی حد مقرر فرما دی اس کے زاویے مقرر فرما دیئے مگر افسوس کچھ نااکبت اندیش لوگوں نے اسلام کی اساس کو اکھاڑ پینکا اور اپنی اپنی مرضی کا اسلام لوگوں پر مسلط کر دیا جس وجہ سے اس ملت میں قوم میں نفاق پیدا ہوا دوریاں پیدا ہوئیں ہم نے اسلام کی تشریحات اپنے مقاصد کے لیے اپنے مطالب کے لیے کر لیں اور جو تشریحات بانی اسلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو اللہ نے فرمائی ہم نے اس سے روح گردانی کی تو پھر کیا ہوا نظریات تقسیم ہوئے پھر کیا ہوا فکریں تقسیم ہوئیں پھر کیا ہوا انسان مختلف طبقات میں بٹ گیا ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ الگ بنا لیا اور اپنی ذات کو اقلِ کل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جو میں ہوں یہی دینِ اسلام ہے اور یہی بربادی کا سبب بنا اگر نبی علیہ السلام کی رہلت کے بعد جو عدوار گزرے اور مختلف قبائل میں جو حکومتیں آتی رہیں اگر قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے تو آج جس قرب میں یہ امت گزر رہی ہے مجھے خدا کی قسم یہ امت اس قرب سے نہ گزرتی اللہ کے قرآن نے فیصلہ دے دیا اِنَّ اللَّهَ يَا مَرُوا بِالْعَدْلِ وَالْعِسَانِ تمہارے دین اور اسلام کی بنیاد عدل پر قائم ہے انصاف پر قائم ہے لوگوں نے اس کی تشریعات میں مختلف مہنے لیے مگر عدل کا یہ نہیں کہ ہر ایک کو سب کو یہ ایک جیسا بانٹ دو یہ نہیں ہے عدل کا مہنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو صدارت کے لائق ہے اس کو صدارت پہ بٹھاؤ جو سامے کے لائق ہے اسے سامعین میں بٹھاؤ جو مہمان کے لائق ہے اس کو مہمان پہ بٹھاؤ تو جب لوگوں نے اپنی مرضی سے صدارت کو سامعین میں بدلا میرا خیال میں بات پہچا نہیں سکا جب لوگوں نے صدارت کو سامعین میں بدلا اور سامعین کو صدارت پہ بٹھا دیا تو یہ قانون الٹ گیا نظام الٹ گیا ہر ایک نے اور پھر دیکھا بھی لوگوں نے آج برا سمجھتے ہو کہ کسی کے ووٹ خریدنا یہ سیاست کے خلاف ہے اگر یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی کیا سن رہے ہو یار اگر اس دور میں لوگ خریدے نہ جاتے آج صرف یہ کہہ کے تو ساری تاریخ کو چھپانا چاہتے ہو آج یہ کہہ کے کہ وہ اس دور کی بات تھی اس محول کی بات تھی اس وقت کی بات تھی سارے وقت خدا کے ہیں سارے وقت یہ نہیں کہ وہ زمانہ اور تھا زمانہ ایک ہی ہے اس وقت بھی حسین حسین تھا یزید یزید تھا آج بھی حسین حسین ہے یزید اگر اس اللہ کے قانون اور نظام پر چلا جاتا تو خدا کی قسم عدل یہی ہے